جاروں قطعہ رو رہی ہیں اور بوراً اپنے بابا کی بارگاہ میں آس کرتی ہیں اور میرے بابا آپ دمکل دعو بلند کرتے ہیں آپ دمکل یاد کرتے ہیں یہ سغا چچا ہے آتا اتنے ظلم لہا رہا ہے میرے نبی آپ نے صدیق کو کہا ہوتا آپ نے عمر کو کہا ہوتا آپ نے عثمان کو کہا ہوتا آپ نے علی کو کہا ہوتا آپ نے ترہا کو کہا ہوتا آپ نے ساتھ کو کہا ہوتا آپ نے سعید کو کہا ہوتا آپ نے فارس سے آنے والے سنمان کو کہا ہوتا آپ نے حبت سے آنے والے بلان کو کہا ہوتا اس سے انتقام لے لیکن میرے نبی نے فرمایا مجھے رب نے جلگ سجر عطا فرمایا ہے میری بیٹی میں اس کے لیے بدعا نہیں کروں گا میرے اللہ نے میرے سینے کو کھون دیا ہے میرے قریم نبی نے سجدہ بھی ربا کر دیا سہیدہ کائنات نے وہ اوجڑی اٹھائی حضور کے بطن کو ساکھ کیا میرے نبی نے ایتنی شکرے کا آن سوئی گوایا میرے نبی نے ایتنی لفت شکرے کا نہیں بولا جب بھی مولا میرے قریم اللہ تیرا کرم ہے اللہ تیری مہربانیہ ہے مولا یہ آج کیا ہو رہا ہے فرمایا سوڑا ساہی دنیا کے باق تیرے سینے میں اور جب بھی حضور کبھی کہیں گلی سے بائے ملکے میرے آقا کے چیرے پر گزکراہ اللہ اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آپ کی حجرہ پاک پر ایک عورت ہوتی ہے میرے آقا کا فقر دیکھیں کل قائدات کو روزیاں بھی میرے نبی کے درسے بھی دہی ہیں لیکن فقر دیکھیں ایک عورت آتی ہے آج کرتی ہے نہیں اممہ آئیشہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے مجھے کچھ روٹی چاہیے اممہ ام المومنین گھر میں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں دیکھتی ہیں ایک خجور ملتی ہے ایک خجور ملتی ہے اس بڑھیا کو دے دی میرے کریم نبی کے دروازے پہ آنے والا کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا اس لیے میرے نبی مالدار نہیں ہوئے وگر میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں عدر چاہوں یہ عدر پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع ہو جائے لیکن میرے نبی نے زکاة کیوں نہیں دی دو بجے تھی ایک تو زکاة مال کی محل ہوتی ہے میرے نبی نے جسے ہاتھ لگایا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے خون مبارک میرے نبی نے پچھنا لگوایا خون مکڑوایا میرے آقا نے فرمایا اوہ عبداللہ